موسیقی الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ والا اہلہی وصحابہی اجمعین اما بعد میں آپ تمام ناظرین کا استقبال کرتا ہوں آپ کو ویلکم کرتا ہوں ہمارے پروگرام بلاک اینڈ وائٹ میں ہم آج دیکھنے والے ہیں دی ریڈکلائزیشن کے تعلق سے چند باتیں کچھ ایسی باتیں جو اس موضوع اس ٹاپک پر ایک صحیح بیلنسٹ اپروچ کے ساتھ ہمیں آگے بڑھائے سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ دی ریڈکلائزیشن کا مطلب کیا ہے ریڈکلائزیشن اسے کہتے ہیں جب کوئی میانہ روی یا بیلنسٹ اپروچ یا درمیان کے راستے کو چھوڑ کر ایکسٹریمزم کی طرف چلے جاتا ہے اور ایک ریڈکل بن جاتا ہے دی ریڈکلائزیشن کا دیفنیشن یہ ہے یعنی کہ جو لوگ تشدد کے شکار ہیں انہیں صحیح ترمیان کے موڈرٹ راستے پر بلانا پرافت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا یا ایوہ الناس اے انسانو ایہکم والغلو فی الدین دین میں غلو حد سے تجاوز کرنا حد سے آگے بڑھنا ایکسٹریم پر جانا اسے بچو فینما اہلکا من کہنا قبلکم الغلو فی الدین کیونکہ تم سے پہلے والے دین میں غلو کی وجہ سے حلال غلو اسلام نے جو راستہ بتایا وہ ایک بہت بیلنس راستہ ہے اس راستے سے جو لوگ آگے بڑھ جاتے ہیں تشدد کے راستے پر جاتے ہیں جو اسلام کی سکھائیوی ٹیچنگز کے دائرے سے باہر جاتے ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے غلط کاموں میں انبول ہوتے ہیں آج دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جو اسلام کے نام میں ایک ایسی سوچ کو اپنائے ہوئے ہیں جس سوچ کے اندر تشدد اور ایکسٹریمزم پائے جاتا ہے جو اسلام کے بتائے ہوئے بیلنسٹ اور صحیح اور امن والے راستے سے نکل چکا ہے ہم آج اس اپروچ کے تعلق سے بلکل فیس ٹو فیس اپ فرنٹ باتیں دیکھنے والے ہیں لیکن اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھے ہیں ہم تین اہم باتوں کو دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلی بات کہ بہت سارے ٹیرررزم کی کیسز جن میں دوش بوجھ دالا جاتا ہے مسلمانوں کے اوپر ریپورٹ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے اور انویسٹیگیشن سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ ان ریالٹی ایسے بہت سارے کیسز میں مسلمان ریالی انوارڈ نہیں ہوتے ہیں دوسری بات کہ میڈیا میں جب کسی ٹیرررزم کی کیس کی ریپورٹنگ ہوتی ہے اور اگر مسلم نیم انوارڈ ہے تو اسے بہت زیادہ پبلسٹی ملتی ہے اور تیسری بات بھلے ہی ہم ریڈیکلائزیشن کے خلاف ڈی ریڈیکلائزیشن کا یہ پروگرام کنڈا کر رہے ہیں ہمارا یہ ماننا ہے کہ بہت کم مسلمان ہیں جو اس سے انفلوینس ہے مثال کے طور پر بروکنگز کی اس ریپورٹ میں آیا ہے کہ اسلامیک سٹیٹ جو حقیقت میں کوئی اسلامیک سٹیٹ نہیں ہے وہ ان اسلامیک سٹیٹ ہے آئیسس سے ڈائریکلی انڈائریکلی 142 لوگوں کا انوارڈمنٹ اب تک ثابت ہوا ہے انڈیا کے 18 کروڑ 80 لاک پوپلیشن میں سے 142 لوگ انوارڈ رہے ہیں جو اگر آپ پوپلیشن کا دیکھیں تو 0.000075% ہے لیکن کوئی ایک شخص بھی اگر انوارڈ ہو تو ہم سب کے لیے یہ ایک شرم کی بات ہے ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ایک بھی مسلمان ایسے ریڈیکلائز تھارٹس رکھیں اس کے اندر ایسی سوچ بنیں یا ایسا کوئی کام وہ کریں اسی وجہ سے ہم یہ دی ریڈیکلائزیشن پروگرام دیکھ رہے ہیں اور ہم اس کے اندر ایک بہت ہیڈ ڈائریکٹ اپروچ کے ساتھ ایک فیس ٹو فیس اپروچ کے ساتھ کئی باتیں دیکھیں گے انٹرنیشنل طور پر دیکھایا آتا ہے کہ دی ریڈیکلائزیشن پروگرامز یعنی کہ تشدد کے خلاف ایکسٹریمزم کے خلاف جو پروگرامز ہے اس کے اندر اکثر جو اپروچ لے کر آگے بڑھتے ہیں وہ ایک ایرریلیجیس اپروچ ہے مطلب آپ دیکھیں گے کہ ایک طرف ریڈیکلائزیشن ہے اور دوسری طرف ان لوگوں کو دی ریڈیکلائز کرنے کے لیے انہیں دھرم یا مذہب یا ریڈیجن سے دور کیا جاتا ہے کہ اگر وہ لوگ ریڈیجن سے دور ہو جائیں گے تو ریڈیکلائز نہیں رہیں گے لیکن یہ اپروچ صحیح نہیں ہے کیوں نہیں صحیح ہے ایک انسان جب اوپر والے کے لیے صحیح راستہ لیتا ہے اوپر والے پر ایمان رکھتا ہے کہ میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے بھلے ہی کوئی پولیس مجھے نہیں دیکھ رہی ہو بھلے ہی کوئی انویسٹیگیشن ایجنسی مجھے نہیں دیکھ رہی ہو اوپر والا میرا مالک مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے صحیح راستہ لینا چاہیے اس کے لیے اور اکاؤنٹیبیلٹی کہ میں اس کے سامنے کھڑے ہونے والا ہوں قیامت کے دن میں اس کے سامنے جب کھڑا ہوں گا تب مجھے زلیل نہیں ہونا ہے مجھے ڈسگریس نہیں ہونا ہے تو یہ جو سوچ ہے جب ایک انسان میں آئے تو تب ایک ریال صدار آ سکتا ہے اگر آپ کسی کو ریلیجن سے دور کر دیں so called secularism میں لے جائیں اسے دھرم سے ادھارمک بنا دیں اسے irreligious بنا دیں تو جس کسی دن وہ دھارمک پھر سے بنے گا تو radicalized ہی ہوگا یعنی اگر کبھی بھی اس کے دل میں دھارمک بھاونائیں آگئی واپس تو radicalized ہوگا وہ کیونکہ اس کی سوچ وہی ہے دھرم اس کے نزدیک وہی ہے حالانکہ سچائی یہ نہیں ہے سچائی تو یہ ہے اسلام radicalization کے تشدد اور extremism کے خلاف ہے تو صحیح approach کیا ہے صحیح approach یہ ہے جو درمیان والا approach ہے وہ یہ کہ دھرم یا religion میں ہی رہ کر صحیح اور سچی سوچ کے مطابق ایک انسان اگر آگے بڑھے تو وہ خود بخود دیر radicalize ہو جائے گا radicalization کا سوال ہی نہیں اٹھا تو آئیے ہم start کرتے ہیں میں آپ کے سامنے دس proofs رکھنا چاہتا ہوں کیوں radicalization تشدد terrorism آتنکواد غلط ہے قرآن اور حدیث اور اسلام کی روشنی میں اگر کوئی انسان آتنکواد کا کوئی کام کرتا ہے تو وہ بہت سارے گناہ ایک ساتھ میں کرتا ہے سب سے پہلا گناہ وہ یہ کرتا ہے کہ کسی معصوم جان کو لیتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ مائدہ سورہ 5 آیت نمہ 32 میں فرمایا من قتل نفساً جو کسی جان کا قتل کریں بے غیری نفساً کسی اور جان کی قتل کی سزا کے طور پر اگر نہ ہو او فسادن فیلر یا زمین پر فساد فہلانے کیلئے نہ ہو ایسا ہے جیسا کہ سارے انسانوں کا قتل کر دیا مطلب کہ کسی معصوم جان کا کوئی قتل کرے تو ایسا ہے جیسے کہ سارے انسانوں کا قتل کر دیا ومن احیہ جو کسی جان کو بچا لے فکا انما احیہ ناسا جمیع ایسا ہے جیسے کہ سارے انسانوں کو بچا لیا آپ اس میں دو باتوں پر گوھر کریں سب سے پہلے کہ قرآن میں جو ساری کے ساری آیتیں ہیں جو کسی بھی جان کے قتل کے بارے میں ہیں یا ساری کے ساری حدیثیں ہیں وہ سب کے سب میں لفظ جو نفس آتا ہے نفس اس میں سب انکلوڈڈ ہے چاہے مسلم ہو چاہے گیر مسلم ہو وہ ایسا نہیں ہے کہ جو کسی مسلمان کا قتل کرے ایسا ہے جیسے سارے انسانوں کا قتل کر دیا الفاظ آیت کے ہیں من قتلن نفسن جو کسی جان کا قتل کرے اب کوئی بھی جان ہو اس کا قتل اسلام میں حرام ہے نمبر دو کہ جو اسلام کے اندر سزا ہے وہ صرف ایک حکومت اور گورنمنٹ دے سکتی ہے وہ کوئی اندیوجل کے لئے نہیں ہے کہ کوئی بھی اپنے طرف سے کسی سزا کو نافذ کرے جو لوگ آتنگواد کی طرف آگے بڑھتے ہیں شاید ہو سکتا ہے کہ جنت کی امید میں کر رہے ہیں کاش کہ ان کا پتا ہوتا جو پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قتل رجلن من اہلِ ذمہ جو اسلامی کنٹری کے اندر رہنے والے کسی نان مسلم کا قتل کرے گیر مسلم کا قتل کرے لم یجد ریح الجنہ اسے جنت کی خوشبوں بھی نہیں ملے گی وَإِنَّ رِيْحَهَا لَيُجَدُ مِمْ مَسِیرَتِ قَدَا وَقَدَا حالانکہ جنت کی خوشبوں فلاں فلاں فاصلے سے ملتی ہے مطلب جو شخص کسی معصوم جان کا قتل کرے جنت جانا تو دور کی بات اسے جنت کی خوشبوں بھی نہیں ملے گی اور یہاں پر ہمیں یہ پتا چلتا ہے یہ حدیث مسند احمد میں ہے صحیح سند سے یہاں پہ وہ سارے لوگوں کے سوال کا بھی جواب ملتا ہے جو یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی اسلامی کنٹری ہو تو وہاں پر نون مسلم کی جانوں کی کوئی سیفٹی نہیں ہم دیکھتے ہیں کہ خود محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خود کے ورڈ سے اپنے زندگی کے ایکزیمپل سے بات ثابت کی کہ ان کی زندگی پریزروڈ ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے جو کسی ایسے نون مسلم کا قتل کرے جو معاہد ہے معاہد یعنی کہ ایسی کنٹری میں رہتا ہے جس کے ساتھ اسلامی کنٹری کا پیکٹ ہے ایسے کسی نون مسلم کا قتل کرے اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی حالانکہ جنت کی خوشبو فلا فلا فاصلے سے ملتی ہے آئیسس یا اس طرح کے ایکسٹریمس سوچ رکھنے والے لوگوں میں جس طرح سے ماسوم جانوں کا قتل کیا جاتا ہے انسنس سویلینز کا قتل کیا جاتا ہے ویسی چیز تو پروفیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے میدان میں بھی کرنے کی اجازت نہیں دی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ پروفیل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک جنگ کے اندر کہ ایک عورت ماری گئی تھی اس بات کو دیکھ کر وہ بہت سخت ناراض ہوئے انہوں نے منع کیا کہ کوئی بھی عورت یا بچے کا قتل نہیں ہونا چاہیے آپ دیکھیں اس حدیث کی روشنی میں اسلام کی ٹیچنگز کی روشنی میں کس طرح سے ایکسپوزڈ ہیں یہ لوگ مطلب کوئی اگر کسی طرح سے کنفیوزڈ ہو تو یہ ان کے سویلینز اور جو اس طرح سے ماسوم لوگوں کو وہ لوگ مارتے ہیں اسی سے وہ لوگوں کی آئیڈیالجی ایکسپوزڈ ہو جاتی کوئی سمجھنے والے کے لئے یہی بہت زیادہ تھا صحیح بخاری کی حدیث ہے سب سے پہلی چیز جس کا حساب ہوگا قیامت کے دن وہ خون کے تعلق سے اگر کسی نے قتل کسی انسان کا کیا ہے اس کے تعلق سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کو سب سے پہلی چیز یہی جواب اسے دینا پڑے گا تو یہ سب سے پہلا گناہ ہے آتنکواد میں آتنکواد کے اندر دوسرا پرابلم یہ ہے کہ کسی کی پروپٹی کے ساتھ خیانت کی جا رہی ہے اسلام نے سکھایا ہے کہ لوگوں کی پروپٹی کی حفاظت ہمیں کرنا چاہیے حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ایک مومن ایک ایمان والا ایک بلیور کون ہوتا ہے وہ شخص ہوتا ہے جس پہ لوگ ٹرسٹ کر سکتے ہیں من امینہ ناس على اموالہم وانفوسہم اپنے مال کے تعلق سے اور اپنی جان کے تعلق سے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خود کی زندگی اس کے تعلق سے پروف ہے آپ دیکھئے کہ ایسا وقت آیا جنگوں کے اندر بھی آیا کہ جہاں پر کوئی غلط چیز کر سکتے تھے ایک شخص نے ایک بار اسلام قبول کیا اس کے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اپوزرز تھے ان کی کچھ چیزیں تھیں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسے واپس لوٹاؤ ان کا ٹائٹل الامین اور اس صادق کیوں تھا کیونکہ لوگ ٹرسٹ کرتے تھے ان پر کہ یہ کبھی چیٹنگ نہیں کریں گے اور وہی چیز انہوں نے کی وہی چیز انہوں نے سکھائی آتنگوات کے اندر تیسرا پرابلم کیا ہے تیسرا پرابلم یہ ہے وعدہ احد اور اوتھ توڑا جا رہا ہے اگر آپ کسی کنٹری میں رہ رہے ہو چاہے ہم انڈیا کی مثال لیں یا کوئی ویسٹرن کنٹریز میں جائے وہاں پہ رہ رہا ہے تو اس نے جیسے کہ ایکسپٹ کیا کہ میں یہاں کے قانونوں کے تحت رہوں گا اب وہاں کے قانونوں کے تحت رہنے میں سے یہ بہت بنیادی بات ہے کہ وہاں کے لوگوں کے ساتھ آتنگوات نہیں کیا جائے گا دہشت نہیں کی جائے گی یہ تو بہت بیسک بات ہے اور اگر کوئی شخص یہ توڑتا ہے تو اس نے احد کو توڑا اور سورة العسرہ قرآن میں سورہ نمبر سترہ چپٹر نمبر سترہ آیت نمبر تھٹی فو میں اللہ نے کہا وَأَوْفُ بِالْأَحَد احد کو اوت کو وعدوں کو پورا کرو اِنَّ الْأَحْدَ كَانَ مَسْعُولَ ہر وعدے کے تعلق سے قیامت کے دن پوچھا جائے گا قرآن کی آیت ہے سورہ مائدہ کی سورہ پانچ آیت نمبر ایک تو وعدوں کو پورا کرنا اسلام نے سکھایا وعدہ کر کے وعدہ خلافی کرنا گداری کرنا کسی کی پیٹھ کے اندر چھوڑا مار دینا آتنگواد وہی تو ہے اللہ تعالیٰ کو کوئی کیا جواب دے گا چوتھا پرابلم آتنگواد میں اور وہ ہے ناانصافی ظلم آتنگواد کیا ہے ظلم ہے کسی کے اوپر کسی کا حق لیا جا رہا ہے اسلام نے سکھایا ظلم کے خلاف گواہ بن کے کھڑے ہو جاؤ سورہ نساء کی سورہ نمبر چار آیت نمبر ون تھرٹی فائی اے ایمان والوں کھڑے ہو جاؤ گواہ بن کر انصاف کے لئے چاہے خود کے خلاف کیوں نہ کھڑا ہونا پڑے چاہے اپنے ماں باپ کے خلاف کیوں نہ کھڑا ہونا پڑے چاہے رشتداروں کے خلاف کیوں نہ کھڑا ہونا پڑے چاہے امیر کے خلاف ہو یا چاہے گریب کے خلاف ہو کیونکہ اللہ سب کی مدد کر سکتا ہے تو انصاف کے لئے کھڑے ہونے اسلام نے سکھایا وسلم الرحمت کی صحیح حدیث ہے اتقو دعوت المظلوم ڈرو مظلوم کی بددعا سے مظلوم کی کرس سے ڈرو وَإِن كَانَا كَافِرًا چاہے کوئی غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو فَإِنَّهُ لَيْسَدُونَهَا حِجَابٌ کیونکہ اس کے اور اللہ کے بیچ میں کوئی بیریئر کوئی پردہ نہیں ہوتا کیا جواب دیں گے ہمارے لوگ جو اس آتنکواد سے پریشان ہوتے ہیں جن کی زندگیاں اجرتی ہیں جن کی فیملیز کی زندگیاں اجرتی ہیں وہ آئیں گے اپنا بدلہ لینے کے لئے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ انہیں پیمنٹ دے گا ان کے ساتھ انصاف ہوگا اگر نیکیاں ہیں تو نیکیوں میں سے پیمنٹ ہوگا نہیں تو ان کے کی ہوئے گناہ اس شخص پر آئیں گے جس نے ظلم کیا ان کے ساتھ غلط کیا آتنکواد کے خلاف ہمارا پانچوں پوائنٹ اسلام کے آئینے سے پہلے جو زمانہ تھا جس کے اندر جاہلیت والی کئی چیزیں چلتی ہیں غلط چیزیں بہت ساری چلتی تھیں لوگ پاگلوں جیسا شراب سے محبت کرتے تھے لوگ جواد ہلا کرتے تھے غلط کام کیا کرتے تھے اپنی بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے وہ زمانہ جاہلیت میں بہت ساری چیزیں ہوتی تھی اس میں سے ایک چیز یہ ہوتی تھی خون کے انتقاہ زمانہ جاہلیت کی یہ ایک چیز ہے آتنکواد خون کے انتقام میں یہ ہوتا تھا کہ اگر ایک قبیلے کے ایک شخص نے دوسرے قبیلے کے ایک شخص کا قتل کیا ہے تو وہ دوسرے قبیلے والا آ کر اس کے ایک شخص کو نہیں مارے گا اس کے پورے قبیلے کو صاف کر سکتا ہے تو کر دے گا ایک کے بدلے میں ہو سکتا ہے دس کو مارے سو کو مارے زمانہ جاہلیت میں یہ سسٹم چلتا تھا اسلام نے سے خیر نہیں اگر کسی نے غلط بھی کیا تو غلط کرنے والے کو سزا ملے گی دوسروں کو نہیں ملے گی قرآن میں اللہ نے سکھایا سورہ انام میں سورہ چھ آیت نمبر ایک سو چون سٹھ وَلَا تَذِرُوا وَازِرَةٌ وِزْرَا اُخْرَا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی اور کا بوجھ نہیں اٹھائے گا جاہلیت کے زمانے کے خون کے انتقام کو ختم کیا روکا آتنکواد کیسے زمانے جاہلیت کے خون کے انتقام کی طرح میں آپ کو بتاتا ہوں آتنکوادی کو جب کہا جاتا ہے کہ یہ غلط ہے تو تشدد والے لوگوں کا یہ کہنا ہے انہوں نے فلان جگہ پر یہ کیا انہوں نے فلان جگہ کے فلان لوگوں کے ساتھ ایسا کیا تو ہم ان کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں لیکن سوال یہ ہے کہ جو مجرم ہے وہ مجرم کے ساتھ آپ کر رہے ہو یا دوسرے کسی اور کے ساتھ کر رہے ہو آپ اس کے قوم کے کسی اور شخص کے ساتھ یہ کر رہے ہو مجرم کے ساتھ نہیں ہو رہا ہے اور مجرم کے ساتھ کرنے کا آپ کو حق بھی نہیں ہے کیونکہ اس کے اندر بھی ایک دیو پروسس آف لا ہوتا ہے قانون کا سسٹم ہوتا ہے ٹرائل ہوتا ہے ثابت کیا جاتا ہے گواہوں کو لائے جاتا ہے اس کے بعد میں جا کے جرم ثابت ہو تو ایک گورمنٹ وہ چیز کرے گی انڈیویجولز نہیں کرتے ہیں اور یہی ہے چھٹا گناہ قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سکھایا سورہ نساء میں سورہ چار آیت نمبر ایٹی تری وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرُ مِنَ الْأَمْنِي اَوْبِالْخَوْفِ اَذَاؤُ بِهُ جب ان کے پاس کوئی معاملہ آتا ہے جو امن سے تعلق رکھتا ہے یا خوف سے تعلق رکھتا ہے وہ لوگ اس کو فیلا دیتے ہیں وَلَوْرَدُّهُ الْرَسُولِ اگر رسول کی طرف لوٹا دتے وَأُلِ الْأَمْرِ مِنْهُمْ اور ان میں جو اختیار والے ہیں ان کی طرف ریفر کرتے لَأَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِتُونَهُ مِنْهُمْ ان میں جو نالج والے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں کیا کرنا ہے مطلب اسلام نے کوئی میٹر آئے جو خوف یا من سے تعلق رکھتا ہے تو اس کو فیلانے سے بھی منع کیا تو قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے کی کوئی اجازت ہے بلکل نہیں اسلام نے یہ سکھایا ہے کہ اسے ریفر کرو جو اتھولٹی میں ہیں ان کی طرف ریفر کرو جو جانتے ہیں وہ لوگ اس چیز کو کریں گے جو آتنگواد کے بلکل خلاص ہیں ساتوہ گناہ اور شاید یہ سب سے بڑا گناہ ہے آتنگواد میں اور وہ یہ ہے کہ اسلام کا امیج خراب کیا جاتا ہے اسلام کے تعلق سے لوگ بدزن ہوتے ہیں اسلام کے تعلق سے لوگ نفرت کرتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بدگمان ہوتے ہیں غلط خیالات ان کے دل میں آتے ہیں سب یہ ایسے چند تشدد والے لوگوں کی وجہ سے جب اس زمانے میں لوگ اسلام کے بارے میں سوچتے تھے تو انہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مسکراتا ہوا چہرہ یاد آتا تھا آج جب سوچتے ہیں اسلام کے بارے میں تو کئی سارے لوگوں کو آئیسس کی دہشتگردی یاد آتی ہے گن یاد آتی ہے وہ سارے غلط کام یاد آتے ہیں تو سب سے بڑی چیز اور کیا جواب دیں گے وہ اللہ تعالیٰ کو کہ انہوں نے اللہ کے دین کا نام کیوں خراب کیا انہوں نے کیوں ایسا راستہ لیا یہ بہت بڑا گناہ ہے کیونکہ بہت سارے لوگوں کو گمراہ کرنے میں یہ لوگ ذریعہ بن رہے ہیں جو ایسے تشدد کے راستے پر چلتے ہیں یہ ساتوہ گناہ ہے آٹوہ گناہ ہے کہ مسلمانوں کے لیے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہوتی ہے اور الگ الگ جگہ پر اسلاموفوبیا پیدا ہوتا ہے ایسے تشدد والے ایکشنز کی وجہ سے یہ لوگ تو چاہتے ہی یہ ہے کہ لوگ نفرت کریں اسلام سے مسلمانوں سے اور بہت سارے ظلم والے کام مسلمانوں کے خلاف بہت سارے قانون بہت سارا ایکسٹریمزم کاؤنٹر ریڈیکلائزیشن یہ خود ریڈیکلائزیشن کے وجہ سے آتا ہے یہ تشدد کی وجہ سے آتا ہے کیونکہ تشدد کو دیکھ کر اس کے سامنے دوسرا تشدد پیدا ہوتا ہے تو یہ چیز کی وجہ سے سارے مسلمانوں کو یہ چند رونگ ایلمنٹس کے بوجھ کو اٹھانا پڑتا ہے یہ ہو گیا ان کا آٹھوہ گناہ کیا جواب دیں گے وہ اللہ تعالیٰ کو قیامت کے دن کہ انہوں نے سارے لوگوں کو کیوں اتنی تکلیف پہنچائی نوہ گناہ یہ ہے زمین پر فساد فہلانا جو اسلام کے بلکل برخلاف ہے قرآن میں سور قصص میں سورہ 28 آیت نمبر 77 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَبْغِلْ فَسَادَ فِي الْأَرْضِ زمین میں فساد مت فہلاو مت چاہو اِنَّ اللَّهَ لَا يُخِبُّ الْمُفْسِدِينَ اللہ فساد فہلانے والوں کو پسند نہیں کرتا اور قرآن میں سور قصص میں سورہ 28 آیت 83 میں فرمایا تِلْكَرْ دَارُ الْآخِرَتُ آخرت کا جو گھر ہے جو جنت ہے نَجْعَلُهَ لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے میں نے یہ بنایا ہے ان لوگوں کے لئے جو زمین میں بڑھائی نہیں چاہتے زمین میں اپنا آپ کو بڑھائی نہیں چاہتے نہ زمین میں فساد چاہتے ہیں تو فساد فہلانے سے کوئی جنت نہیں ملنے والی الٹا جنت ایسے لوگوں کے لئے ہے ہی نہیں جو فساد چاہتے ہیں جنت تو ان لوگوں کے لئے ہے جو فساد یعنی کہ ٹررورزم کے خلاف ہے تسوہ پرابلم آتنکواد میں ہے کہ ایسے ویسٹڈ انٹریس جو چاہتے ہیں ایسے لوگوں بلکہ الٹا اگر کوئی شخص ہو ہی نہ جو تشدد والا ہو تو وہ تو چاہیں گے کہ ایسے کچھ روک رہیں تاکہ ان کے کیے ہوئی زیادتیوں کے لئے یا ان کے کیے ہوئے ایکٹس آف اگریشن آن انویشنز وغیرہ کے لئے کوئی جسٹیفیکیشن رہے مطلب کہ اس کا کوئی ایکسکیوز رہے اسے کرنے کے لئے کوئی بات بتائی جا سکے کہ ہم اس لئے کر رہے ہیں دیکھو یہ آتنکواد کے خلاف ہم اس لئے یہ کر رہے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ویسٹڈ انٹریسٹ یوز کرتے ہیں ایسے آتنکوادیوں کو ایسے ایکسٹریمس کو ایسے ریڈکلائز لوگوں کو ایسے تشدد والے لوگوں کو یوز کیا جا رہا ہے انہیں احساس بھی شاید نہیں ہو آئیے اب ہم کچھ سوالوں کے جواب دیکھتے ہیں سب سے پہلا سوال جو تشدد کے اندر انوالف ہو جاتے ہیں ان کی سوچ اس طرح سے ہوتی وہ کہتے ہیں دیکھو یہ لوگ کیا کر رہے ہیں دیکھو فلا جگہ پر کیا ہوا دیکھو فلا جگہ پر کیا ہوا اور خاص طور سے ایسی ویڈیوز جو پٹیکلر جگہوں کی ہو پٹیکلر گلت کاموں کی ہو وہ فیک ہو یا صحیح ہو ایسی ویڈیوز کو یوز کیا جاتا ہے ایسے جذبات کو دل میں پیدا کرنے کے لئے اور رییکشن کے طور پر نفرت کے طور پر یہ نفرت سے نفرت آتی ہے لوگوں کے دلوں میں اور کوئی ظلم یا کوئی غلط کام کو دیکھ کر لوگ اس تشدد اور ایکسٹریمزم کی طرف بڑھتے ہیں اس کا جواب قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ مائدہ میں سورہ پانچ آیت نمبر آنٹھ وَلَا يَجْرِ مَنَّكُمْ شَنْعَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُو کسی بھی قوم کی نفرت تمہیں اس طرف نامادہ کرے کہ تم ان کے ساتھ انصاف نہ کرو اِدِلُهُ آقْرَبُ لِلْتَقْوَىٰ انصاف کرو یہ تو تقوے کا تقاضہ ہے یہ تو تم اللہ سے درتے ہو نا اس کا ڈیمانڈ ہے اللہ سے درتے ہو اس کا تقاضہ ہے یہ اس کے اندر یہ بات آتی ہے کہ تقوہ ہے تو تم انصاف کروں گے میں آپ کو ساتھ مثالیں دوں گا قرآن اور حدیث سے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زمانے میں کیا ہوا انہوں نے کیا سکھایا پہلی مثال ان کے خود کے انکل چچا حمزہ رضی اللہ عنہ انہیں اہود کی جنگ میں مکہ کے جو مشرک تھے انہوں نے مارا قتل کیا اور صرف قتل نہیں کیا میوٹیلیشن کیا یعنی کہ ناک کان کٹ دیئے باڈی کو کٹ کر کے اندر سے آرگنز کو گاٹا اس طرح سے ڈسٹورٹ کیا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا آپ کو پتا ہے انہوں نے حرام کیا کہ چوری کی جائے یا باڈی کے پارٹس کو ڈسٹورٹ کیا جائے میوٹیلیشن کیا جائے چاہے وہ دشمن جو جنگ کے اندر مارا گیا ہے لیکن اس کی باڈی کا ڈسٹورشن میوٹیلیشن کرنا حرام ہے اسلام کے اندر صحیح بخاری کی حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی لیٹرز بھیجے تھے اس وقت کے کئی بادشاہوں کے پاس کنگز کے پاس اس میں سے ایک لیٹر بھیجنے والے ہم کہیں گے انوائی آج کے زمانے میں یا امبیسیڈر جو سے ہم کہہ سکتے ہیں ایسے ہی ایک لیٹر کو لے جانے والے تھے حارس بن عمیر رضی اللہ عنہ حارس بن عمیر کو اس وقت کے گسان سٹیٹ کے شراحبل بن عمر ایک کیتلک کینگ نے پکڑا اور پکڑ کر ان کا قتل کر دیا لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا سنان ابداوٹ کی صحیح حدیث ہے ان رسولہ لا تقتل انوائیز امبیسیڈر قاسد جو میسیج لانے والے ہیں ان کو قتل نہیں کیا جائے گا تیسری مثال اس وقت میں کوئی کینگڈم کوئی بادشاہ اگر کوئی جگہ پر قبضہ کر لے تو وہاں پر ایسا انتقام لیتا کہ لوگ پیڑی تر پیڑی یاد کرتے اس طرح خون کے انتقام کا سسٹم چلتا تھا لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے کمپینینز نے جب مکہ کو کونکر کیا پھر سے نبوت کے پروفیٹ ہوت کے اکیس سال کے بعد جب مکہ ان کے کنٹرول میں آیا تو وہاں پر جا کر وہ سارے لوگ وہ سارے ظالم جنہوں نے کئی سارے ان کے ساتھیوں کو کل کیا تھا مرڈر کیا تھا ٹارچر کیا تھا زندگی مشکل کی تھی جو جنگے لڑنے آئے تھے وہاں پر آ کر پورے شہر کو گھیر لیا تھا جو جانی دشمن تھے اب وہ سب سامنے تھے جیسا انتقام لینا چاہتے لے لیتے لیکن کیا کیا انہوں نے ہم دیکھتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ساروں کے ساروں کو ماس کر دیا چوتھی مثال محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی لینے کی اسیسنیشن قتل کرنے کی کئی کوششیں کی گئی ایک بار محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک سفر سے واپس آ رہے تھے صحیح بخاری کی حدیث ہے ایک پیڑ کے نیچے آرام کر رہے تھے اپنی تلوار کو اس پیڑ کے اوپر لٹکا دیا اور ایک بددو نے آ کر اس تلوار کو نکالا نکال کر کر کردن کے سامنے رکھ کر کہا محمد اب مجھ سے تمہیں کون بچائے گا لیکن ان کا ایمان تھا اللہ پر انہوں نے کہا مجھے اللہ بچائے گا کسی وجہ سے یہ بات سن کر اس کے ہاتھ لڑکڑا گئے اور وہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر گئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تلوار کو پکڑا اور اب اس کی طرف اشارہ کر کے کہا اب تمہیں مجھ سے کون بچائے گا اس نے کہا آپ بہتر گلبہ پانے والے بنیں اور وہ میں ایک سسٹم تھا کہ اگر کوئی جنگ کے اندر لڑتے 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 آخر میں کوئی لاسٹ میں جب بچنے کا کوئی راستہ نہیں ہے تب کوئی کہیں جا چھوڑ دیا تو یہ بہت زلت کی بات سمجھی آتی تھی انسلٹ کی بات سمجھی آتی تھی کہ ایسا کر کے مجھے چھوڑ دیا تو وہ کہہ رہا ہے مجھے انسلٹ کر کے چھوڑ دو کوئی بات نہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کیا تم اسلام کو بول کرنا چاہتے ہو اس نے کہا نہیں لیکن میں آپ کے خلاف نہیں لڑوں گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ٹھیک ہے جاؤ چھوڑ دیا اسے کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی ہیڈ آف سٹیٹ کے اسیسنیشن کا اٹمٹ کرے جان دینے کی کوشش کرے اور اسے چھوڑ دیا جائے آزاد چھوڑ دیا جائے جاؤ آپ دیکھیں گے کہ ایک یہودی عورت نے ایک جویش عورت نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پوائزن دیا تھا جس پوائزن کا اثر اور اپنے لاسٹ وقت تک انہوں نے محسوس کیا لیکن اس یہودی عورت کے ساتھ انتقام یا بدلہ نہیں لیا گیا کیا ایسا ہوتا ہے کیا مارڈرن ہسٹری میں آپ ایسی کوئی مثال سوچ سکتے ہیں پانچویں مثال جو دشمن محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھیوں کے خون کے پیاسے تھے جو ظلم زیادتی ٹورچر وغیرہ کیا کرتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لئے اللہ سے دعا کرتے تھے ایسا ہی ایک دشمن تھا ابو جہل جس کے ہاتھ خون سے رنگے ہوئے تھے لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لئے خاص دعا کرتے تھے چھٹی مثال محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ کے اندر کیا سکھایا وہ وقت کا کلچر کیا تھا کہ کسی کو مت چھوڑو انہوں نے کیا سکھایا نہاں ان قتل نسائی و سبیان کہ عورتوں اور بچوں کا قتل نہیں کیا جائے گا اور ایک لاس ساتوی مثال جو لوگوں نے انہیں گالیاں دی برا کہا لیکن اسلام نے یہ سکھایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی سکھایا اس پر ایکشن عمل کیا قرآن کی آیت ہے سورہ حجر سورہ نمبر پندرہ آیت نمبر نائنٹی فور نائنٹی فائی فَسْدَعْ بِمَا تُوْمَرْ جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ آپ ڈیکلیئر کر دو وَعَارِدْ عَنِ الْمُشْرِقِينَ اور ان مشرقوں سے اعراض کرو اسلام نے یہ سکھایا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا ہم وہی نبی کے فالوورز ہیں آج اگر کوئی غلط کرتا ہے تو اس کے کام اس کے ساتھ ہے لیکن ہمارے پاس اپنے دیوے سٹینڈرڈز ہیں جو اسلام نے ہمیں سکھایا ہم اس پر عمل کرتے ہیں ہمارا یہ ماننا ہے کہ آسمان اور زمین کا کنٹرول اوپر والے اللہ کے ہاتھ میں کسی انسان کے ہاتھ میں نہیں اور جو سٹینڈرڈ اللہ نے اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذریعے ہمیں بتا دیا اسی چیز میں ہمارے لئے کامیابی ہے دنیا کی بھی اور مرنے کے بعد کی زندگی آخرت کی بھی دوسرا سوال یہ اٹھایا جاتا ہے کہ اسلام نے جہاد سکھایا ہے ہاں اسلام نے جہاد سکھایا ہے اس میں کوئی شک نہیں میں وہ اپولوجیٹک اپروچ میں یہ نہیں کہوں گا نہیں جہاد نہیں سکھایا جہاد سکھایا ہے لیکن جہاد ہے کیا کیا جہاد صرف ایک ہی ٹائپ کا ہوتا ہے یا جہاد الگ الگ ٹائپ کے ہوتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں جہاد کی الگ الگ کیٹیگریز کئی سارے سکولرز نے بتایا ہے قرآن اور حدیث کی روشنی میں جہاد کی ایک کیٹیگری ہے جہاد النفس ابن نجار کی حدیث ہے صحیح الجامعے میں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے زیادہ فضیلت والا جہاد سب سے بیس جہاد یہ ہے کہ کوئی شخص اپنے خود کے نفس اپنے خود کی سول اپنی خود کی خواہشات کے خلاف سٹرگل کرے جہاد کرے یہ جہاد ہے اور جہاد لفظ جہادہ سے آتا ہے جس کا مطلب ہے ایکچولی سٹرگل کرنا مطلب کہ کوشش کرنا جدد جہد کرنا جہاد کے قسم جو جہاد نفس کے اندر ہی بتایا گیا ہے وہ ہے شیطان کے وسوسوں کے خلاف جو شیطان تھارٹز ڈالتا ہے اس کے خلاف سٹرگل کرنا یہ بھی تو جہاد ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی کہا صحیح الجامعے میں حدیث ہے المجاہدو من جہد نفسہو فی تعطیلہ مجاہد تو وہ ہوتا ہے جو اپنے خود کے نفس کے خلاف جہاد کرتا ہے اسے اللہ کی فرما برداری میں لانے کے لئے جہاد کی دوسری کیٹیگری ہے اپنی زبان کی ذریعی جہاد کرنا مطلب کوئی شخص جب صحیح بات سچی بات جب بولتا ہے یہ بھی تو ایک سٹرگل ہے کوشش ایک جہاد ہے قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا سورہ فرقان میں سورہ نمبر پچیس آیت نمبر باون اس قرآن کے ذریعے بڑا جہاد کرو جو بگ جہاد ہے جہاداں کبیرہ یہ قرآن کے ذریعے کرو یہ قرآن کا جو سچائی والا سچا میسج ہے اسے پہنچاؤ یہ جہاداں کبیرہ بڑا جہاد ہے اور ابن ماجہ کی صحیح حدیث ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یقیناً سب سے زیادہ فضیلت والا جہاد یہ ہے کہ ایک ظالم بادشاہ ہے اس کے سامنے جا کر کوئی سچی بات بولے انصاف کی بات بولے یہ سب سے زیادہ فضیلت والا بیسٹ لیوی کا جہاد ہے اور ایک تیسری کٹیگری جہاد کی یہ بھی ہے کہ فورس کے ساتھ جہاد کیا جائے یعنی کہ طاقت اور فورس کے ساتھ اسلام جو مذہب ہے یہ مذہب ایک ایسا مذہب ہے جو ایک انڈیویجول ایک شخص عمل کر سکتا ہے ایک گروپ ہو وہ بھی اس پر عمل کر سکتے ہیں اسی طرح ایک گورمنٹ بھی اگر چاہتی کہ اس ریلیجن کو فالو کریں تو ان کے لیے بھی ہے اب جب گورمنٹ کے لیے بھی ہے تو گورمنٹ کو فورس یوز کرنے کی ضرورت ہے گورمنٹ اگر آرمی پولیس وغیرہ نہ منٹین کریں تاکہ امن چانتی قائم کی جا سکے تو پھر وہ کیسے ہوگا تو ہم دیکھتے ہیں اسلام کے اندر فورس اور فورس والا جہاد بھی ہے لیکن اس کے کنڈیشنز ہیں مثال کے طور پر نماز کی اپنی کنڈیشنز ہے اور نماز کے کنڈیشنز میں سے ہے کہ وضو کرنا ہوگا اگر کسی میں نماز تو پڑھنے کا جذبہ ہے لیکن وضو کرنے کا جذبہ نہیں ہے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوگی جہاد بھائی فورس کی بھی اپنی کنڈیشنز ہے اور وہ کنڈیشنز میں سے ایک ہے کہ انیشیئیٹ جو کیا جاتا ہے جہاد وہ گورمنٹ کے اندر میں ہی ہو سکتا ہے آپ کے سامنے مغنی کتاب میں سے ابن قدامہ کا کوٹیشن ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ میٹر تو امام جو رولر ہے اس کے ہی ہاتھ میں ہوتا ہے کئی سارے سکولرز نے اس تعلق سے یہی فتوہ دیا ہے یہی بتایا ہے یہ کوئی انڈیویجول میٹر نہیں کہ کوئی شخص سوچے کہ میں جہاد ڈیکلیئر کر رہا ہوں اور ہر گلی گلی میں لوگ اسی طرح سے ڈیکلیئر کریں یہ گورمنٹ کے انڈر میں ہے جو ایک حکومت ہوتی ہے اس کے انڈر میں جب کچھ لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ جہاد کی الگ الگ قسمیں ہیں وہ اس میں آرگیو کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں صرف ایک ٹائپ کا جہاد ہے وہ ہے جہاد بی فورس اگر ایسا ہے تو جس کے اندر آیا جہاد و نفس کے بارے میں زبان سے جہاد کے بارے میں وہ آیتوں کا کیا اور اگر آپ دیکھتے ہیں سورہ انکبوت سورہ 29 آیت نمبر 69 سورہ انکبوت ایک ایسی سورہ ہے قرآن کی جو مکہ میں ریویل ہوئی تھی اور اس کے اندر آیت نمبر 69 میں آتا ہے جو ہمارے راستے میں جدو جہد کرتے ہیں عربیق ورڈ ہے جہدو فینہ یعنی جہاد کرتے ہیں لیکن یہ کون سا جہاد ہے کیا یہ فورس والا جہاد ہے تو ہم دیکھتے ہیں مکہ میں کوئی فورس والا جہاد نہیں تھا لَنَا هْدِيَنَّهُمْ سُبُولَنَا ہم انہیں اپنے راستوں کی ہدایت دیتے ہیں اسی طرح جو سورہ فرقان سورہ 25 آیت نمبر 52 میں پڑھ چکا ہوں وہ بھی مکہ میں نازل ہوا تھا کیا میننگ تھا ان ورسز کا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں پتا تھا کیا ایسا ہے کہ جو چیز پروفیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے کمپینینز جو سب سے بیس اسلام پر عمل کرنے والے جاننے والے لوگ تھے انہیں نہیں پتا تھا اور آج کے ان ایکسٹریمس تشدد والے لوگوں کو سمجھ میں آ رہا ہے اگلے سیکشن میں اب ہم یہ دیکھنے والے ہیں کہ کوئی بھی انسان اگر تشدد میں انوالت تھا ایکسٹریمس تھوٹس کا شکار ہو چکا تھا جو قرآن اور حدیث کی ٹیچنگ سے بلکل خلاف ہے جیسا کہ ہم نے دیکھا اگر وہ انسان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی تو ہمارے لئے بہت ضروری ہے کہ ہم اس کے سامنے ایسی کچھ باتیں رکھیں ایسے کچھ کام دے اسیں جو قرآن اور حدیث میں دیئے ہوئے جو ایک طرح سے سبسٹیٹیوٹ ہے اس کی اس انرجی کو صحیح دائریکشن میں چینلائز کرنے کے لئے تو میں آپ کے سامنے پانچ باتیں رکھنا چاہتا ہوں جو ایک اچھی چیزیں ہیں جو ہم سب کو کرنا چاہیے تاکہ ہم اچھی چیزوں میں بزی ہو کر نیکی کمائیں اور تاکہ ہم اپنے آپ کو اچھی چیزوں میں بزی رکھ کر تمام گلت چیزوں سے زندگی بھر کے لئے بچ سکیں سب سے پہلی چیز اور وہ یہ ہے ہیلڈی کمیونیکیشن ہیلڈی کمیونیکیشن کرنا بہت ضروری ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے پرابلمز جو ہماری سوسائٹی میں ہیں بہت ساری نفرت جو فیلی ہوئی ہے یہ نفرت اچھے کمیونیکیشن کے ساتھ بہت آسانی سے سول ہو سکتی ہے بہت سارے لوگ جو اس نفرت کو دیکھ کر خود نفرت کے شکار ہو جاتے ہیں خود ایکسٹریمزم میں چلے آتے ہیں اگر ہم ان کے سامنے یہ بات رکھیں کہ آپ بات کرو اچھی طرح سے بات کرو اور جب ایک ہلڈی کمیونیکیشن میں ایک انسان انوالو ہوتا ہے لوگوں سے بات کرتا ہے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں بہت سارے لوگ اپنی نفرت کو دور کرتے ہیں اور ہم اس نفرت کو دور کرنے میں حصہ بنتے ہیں زریعہ بنتے ہیں جو تیررسٹ ہوتا ہے جو تشدد کا شکار ایک ریڈیکلسٹ ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ سب کے سب لوگ ورٹلس ہیں کسی کی کوئی قیمت نہیں ہوتی اس کے نزدیک لیکن جو شخص کمیونیکیشن میں بلیو کرتا ہے بات کرنے میں اور میسیج رکھنے میں بلیو کرتا ہے تو اس کے تعلق سے یہ بات ہوتی ہے کہ وہ یہ بلیو کرتا ہے کہ ہر انسان کو بچایا جا سکتا ہے اس کی ریڈیکلزم سے بھی بچایا جا سکتا ہے کیونکہ ریڈیکلزم کی الگ لگ شکلیں ہوتی ہیں تو سب سے پہلی چیز میں آپ سب کو بھاروں گا آج دنیا میں جو ساری نفرت فیحلی ہوئی ہیں یہ نفرت کو دور کرنا ہماری ذمہ داری ہے اور ہم سب کے لئے ضروری ہے کہ ہم بات کریں اچھی طرح سے خوبی بات کریں اور جو بات کرتے ہیں ان کی آواز کو بھی دوسری لوگوں تک پہنچائیں ان کے میسیجز کو فارورڈ کریں کتابوں کو فارورڈ کریں پیمفلٹس کو فارورڈ کریں واتسائپ میسیجز کے ذریعے اچھی چیزیں پہنچائیں تو یہ ہم سب کو کرنا چاہیے تاکہ یہ تشدد جو ہر طرف سے فیالا ہوا ہے الگ الگ کمیونٹیز میں فیالا ہوا ہے وہ دور کیا سکیں دوسری چیز جو ہم سب کو کرنا چاہیے وہ ایکٹس آف مرسی کرنا چاہیے رحمت والے کام کرنے چاہیے کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے رحمت للعالمین قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں یہی ڈڈکشن دیا کہ وہ ساری جہانوں کے لئے رحمت ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا تو زمین والوں پر رحم کرنا یہ بہت ضروری ہے تو رحمت والے کام دیکھنا چاہیے ڈھونڈنا چاہیے کرنا چاہیے اور سیلف لیسلی کرنا چاہیے آج کے زمانے میں ہم ایک بہت ہی خودگرد دنیا میں رہتے ہیں جہاں سب لوگ صرف اپنا میں 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 لگے ہوئے ہیں کئی سارے سلفش قسم کے لوگ ہوتے ہیں کئی سارے فراڈ قسم کے لوگ ہوتے ہیں ایسی دنیا میں بہت سارے لوگ پیاسے ہیں ایسے سنسیر لوگ جو لوگوں کی تکلیف دور کرنا چاہتے ہیں اور ہم اگر کریں گے تو اللہ ہم پر رحم کرے گا ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ہم دور ہوئے ہیں اسی لئے پریشانیاں ہیں دنیا میں اتنی ساری نفرت کیوں آئی ہوئے ہیں کیونکہ ہم اللہ کی رحمت سے دور ہیں حقیقت تو یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہمائے ساتھ تشدد والا رویہ یا ایٹیٹیوڈ رکھ رہے ہیں یہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے اور اس لئے ہو رہا ہے کیونکہ ہم خود اپنے ایکشنز میں بہت دور ہیں ہم اللہ تعالیٰ کو اگر خوش کریں ہمارا مالک جو انسانوں کے دلوں کو کنٹرول کرنے والا ہے اگر وہ ہم سے خوش ہو جائے تو بہت سارے کام بن جائیں گے تو صحیح بات ہم سب کے لئے یہ ہے کہ رحمت والے کام کرنا چاہیے کوئی تکلیف زدہ ہے کوئی تکلیف میں ہے اس کی مدد کرو کوئی پریشان ہے اس کی پریشانی دور کرو اور کئی سارے ایسے کام ہیں جہاں پر سیلفلس کام کرنے والوں کی ضرورت ہوتی ہے جو خودگار پبلسٹی کے لئے کر رہے ہیں یا دوسرے مقصد کے لئے کر رہے ہیں ایسے لوگ نہیں جو سنسیرلی صرف اللہ کے لئے کر رہے ہیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے دنیا کو یہ ہے دوسری چیز تیسری چیز کولیبوریشن ہوتا کیا ہے کہ جو شخص تشدد کا شکار ہو جائے اسے ہر چیز میں لگتا ہے کہ یہاں پر فورس آتنکواد یہی سلیوشن ہے لیکن جب اس دنیا کی سوچ سے باہر نکل کے دیکھتا ہے تو دیکھتا ہے کہ کتنی ساری پاسیبلٹیز ہیں کولیبوریشن ان میں سے ایک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے اندر رہتے ہوئے مکہ کے مشرق لیڈرز کے ساتھ کولیبوریشن کیا ان کی مدد کے ساتھ وہاں پر تیرہ سال تک زندگی گزاری اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے ساتھ میں انہوں نے ریلیشنز رکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ خود ان کے انکل ابو طالب جو مسلم نہیں ہوئے تھے لیکن ان کے ذریعے ان کے ساتھ لیا اسی طرح جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ گئے تو وہاں پر جوز کے ساتھ میں ٹریٹی کی پیکٹ کیا ہم دیکھتے ہیں آج بہت سارے لوگ ہیں جو انصاف والے لوگ ہیں جو تشدد میں بلیف نہیں کرتے ہیں جو خود بلیف کرتے ہیں یومن رائٹس میں جو خود بلیف کرتے ہیں کہ سارے انسانوں کے ساتھ اچھائی ہونی چاہیے انصاف ہونا چاہیے ہم ان کے ساتھ میں کولیبوریشن کر سکتے ہیں تاکہ جو ایکسٹریمز قسم کے لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی ہم بات کر کے ان کے ایکسٹریمزم کو دور کرنے کی کوشش کر سکیں تو یہ ہو گیا تھرڈ پوائنٹ وہ ہے کولیبوریشن یعنی مل کر کے پرابلم سالف کرنا چوتھی چیز پیشن صبر صبر بھی تو کچھ ہے کہ نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے مکہ میں ان کی صحابہ کو ٹورچر کیا جاتا تھا آپ خود دیکھئے یاسر رضی اللہ عنہ جو صحابی ہے کمپینین ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ان کی بیوی سمیہ رضی اللہ عنہ ان دونوں کو اس طرح سے ٹورچر کیا گیا کہ آخر میں ان کی جانیں لے لی گئی اور ٹورچر کرتے وقت انہیں خاص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گزرنے کے راستے کے اندر رکھایا تھا تاکہ دیکھیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیکن محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تڑپتے ہوئے پریشان ہوتے ہوئے دیکھا لیکن یہی کہا کہ اے یاسر کی فیملی اپنی جان تک دینے تیار تھے ایسے صحابہ تھے سعید بن ابی وقاس رضی اللہ عنہ نے تو کہا بھی تھا لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو روکا کسی کو بھی آتنکواد کے راستے پر جانے نہیں دیا کیا ہم یہ چیز نہیں سیکھ سکتے ہیں پانچویں چیز کرنے کے لئے اگر ہم میں سے کسی کو بھی کہیں بھی پتا چلتا ہے کہ کہیں پر بھی کسی بھی طرح کا آتنکواد کا کوئی کام ہونے والا ہے تو سارے سکولرز کی فتاوے سکولرز کے فتوے موجود ہیں اس تعلق سے کہ جہاں پر کیا جا رہا ہے جن لوگوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے وہ چاہے مسلم ہو یا نون مسلم ہو اسے روکنا ہماری ذمہ داری ہے صحیح بخاری کی حدیث ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو انصر اخاقہ ظالمن او مظلومن ظالم ہو تو بھی مدد کرو مظلوم ہو یعنی اس پر ظلم کیا جا رہا ہے تو بھی مدد کرو صحابہ نے پوچھا اگر وہ ظلم کر رہا ہے تو ہم اس کی کیسے ندد کر سکتے ہیں اگر وہ ظلم کر رہا ہے تو اس کی مدد کرو اسے روک کر یہ تھے پانچ سٹیپس جو ہم سب کو لینا چاہیے پوزیٹیو ایکشن کے طور پر آخر میں یہ دنیا کی زندگی امتحان ہے ٹیسٹ ہے الگ الگ طرح سے اللہ بندوں کا امتحان لیتا ہے آسمان اور زمین میں ایک پتہ تک نہیں ہلتا سوائے اللہ کی مرضی سے اگر کوئی چیز ہو رہی ہے تو اللہ کی مرضی ہے وہاں ہم سب کو یہ دیکھنا چاہیے کہ کہاں پہ ہم سے کوئی چیز مس ہو رہی ہے میں اس آج کے پروگرام کو کنکلوٹ کروں گا قرآن کی ایک آیت سے اور جس آیت میں امن سیکیورٹی پانے کا فارمیولا دیا ہوا ہے ہم سب کو گوھر کرنا چاہیے سورہ انام کے آیت ہے سورہ نمیت چھے آیت نمبر ایٹی ٹو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آمنوا وہ لوگ جو ایمان لے آئے وَلَمْ يَلْبِسُوا ایمانَهُمْ بِزُلْمٍ اور اپنے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا ظلم ایمان لائے ایمان کے ساتھ ظلم کو نہیں ملایا اُلَائِكَ لَهُمُ الْأَمْنِ ایسے لوگوں کے لیے ہی تو آمن ہے وَهُمْ مُحْتَدُونَ یہی تو لوگ ہیں ہدایت پر صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یہ ظلم کا مطلب کیا ہے اس میں تو اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس آیت میں ظلم ظلمن عظیم یعنی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنے کے تعلق سے ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا جو لوگ اللہ پر ایمان لاتے ہیں ایمان کے ساتھ میں ظلم کو نہیں ملاتے یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک نہیں کرتے صرف اللہ ہی کی عبادت کرتے ہیں انہی لوگوں کے لیے امن ہے ہم سب کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ کیا ہم نے سچا ایمان اللہ پر لائے ہیں کیا ہم کہیں اللہ کے ساتھ اوروں کو تو شریک نہیں کر رہے ہیں اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت تو نہیں کر رہے ہیں حقیقت میں یہی وہ چیز ہے جس کے ذریعے امن آ سکتا ہے جب کوئی اللہ کے آگے سرنڈر ہو جاتا ہے تو تب اللہ تعالی اس کا خیال رکھتا ہے اللہ تعالی اسے بچاتا ہے دنیا کے اندر بہت سارے راستے ہیں صحیح راستہ بھی کلیر ہے اور غلط راستہ بھی کلیر ہے میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب کو زندگی بھر اس صحیح اور سچے راستے کو سمجھ کر اس پر جم جانے کی اللہ ہمیں توفیق دے ہمیں صحیح راستے کو سمجھ کر اسی پر خاتمہ پانے کی ہمیں توفیق دے آمین و آخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لیے اس ویڈیو کو ضرور لائک شیئر کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لیے آپ کا ساتھ ضروری ہے سیرف آئے پلس ٹی وی پر بہتر زندگی کے لیے